جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر بیور سٹوڈنٹس فرس ٹرم پیپر ہے آپ کا سائنس گریڈ ایٹ کا پیپر ہے سکول بیس اسسمنٹ ابجیکٹیو کے اندر کون کون سی جو ہے پورشن آنے جا رہا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس مکمل طور پر آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی کوسنس کرنے ہیں حل شدہ پیپر ہے انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آئیں گے تو فل مارکس کے لیے پورا جو پیپر ہوگا وہ فیفٹی مارکس کا پیپر آپ کا ہوگا اس فیفٹی مارکس کو لینے کے لیے آپ نے یہ پیپر اچھی طریقے سے کر لینا ہے کوئی چیز سکپ نہیں کرنی چینل کو ضرور پیادی تیلیے سبسکرائب بھی کر لینا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو سب سے پہلے بتاتا ہوں اس کے آنسرز بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے آپ پہلے کوسٹنز نوٹ کرنے گے پھر اس کے بعد میں آپ کو آخر پہ ساروں کے آنسرز بھی بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنا پیپر آتا ہے اس کے بعد آپ کو انڈے پہ آپ نے جب دیکھنا ہے ساری چیز تو آپ کو اپنے آنسرز کا بھی پتا چلتا جائے گا کون سا آرگن نروس سسٹم کا عیس ہے سپائنل لیور ہارٹ آئی کارٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے اس میں اردو انگلش دونوں میڈیمز کے ہیں جب ہم کسی گرم چیز کو چھوٹے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ واپس کھینس لیتے ہیں تو اس میں دکھائی کی ریفلیکس آپ کا کون سا ساری عمل کو کنٹرول کرتا ہے یہ چار آپشن ہیں ان چاروں میں سے آپ نے بتانا ہے کون سا ہوگا آپ کے چار آپشن یہاں سے یہ ڈائیگرام بنی رہی ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ جائیں اس کے تیسرے پورشن کے اوپر تو تیسرے پورشن کے اوپر تو تیسرے پورشن کے اندر بہت یہ تو آپ کو یہاں سے چار ڈائیگرام میر رہی ہیں چاروں ڈائیگرام میں سے آپ نے ایک آنسل کے بارے میں اگزیکٹ ٹیو بتانا ہے کوسٹن مور فور میں دیکھیں انسان کے جو سہل ہوتا ہے اس کے لئے چھالیس ٹروموسومز ہوتے ہیں ٹوٹل نمبر آف کروموسومز جو آفٹر مائٹوسز ہے وہ کتنے ہیں تو چھالیس ٹروموسومز ہوتے ہیں مائٹوسز کا کروموسومز کی ضرع کتنی ہوگی آٹھ سولہ بتیس اور چھالیس آٹھ سولہ بتیس اور چھالیس تو یہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے مکمل نیٹیل کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ ہے کروموسومز آر لوکیٹڈ کس طرح پر کروموسومز پائے جاتے ہیں ویکیول میں سائٹوپلازم میں نیوکلیس میں انٹر نیوکلیس سپیس کے اندر اس کے بعد یہ چار آپشنز ہیں پھر کوسٹن ہے جو آفٹر کلرز ریلیٹڈ ٹو انہیٹیبل کریکٹرسٹکس آف آئی کلر منزل میں سے کون سا رنگ آنکھوں کے رنگ کی مراستی خصوصیت رکھتا ہے ریڈ ہے گرین ہے بلیک ہے جامنی ہے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ پہ اگر آ جائیں تو سوال نمبر ساتھ ہے انسانوں کو فائدہ پچانے کے لیے جاردار چیزوں کے استعمال کہتے ہیں دی این اے ٹکنالوجی مالیکولر ٹکنالوجی بائیو ٹکنالوجی کلوننگ ٹکنالوجی تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں سے کون سا آپشن درست ہے آٹھ ماہ ہے بائیو ٹکنالوجی کل پروڈکس میں ہم خوراق میں مختلف ضروری خزائی اجزاء کی مقدار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں بائندہ جین ترابی جنیٹک ٹیسٹنگ موڈیفائیڈ بیکٹیریم جنیٹک موڈیفیکیشن تو یہ چار آپشنز ہیں چاروں آپشنز میں سے ایک آپشن درست ہے کون سا آپشن درست ہے یہ اب آپ بتائیں گے اگر نہیں پتا تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو آنسر بھی بتاتا ہوں اس کے بعد کوئیسی نمبر نائن پہ اگر اس کے پارٹ آ جائیں تو اچھ آف فالوینگ سیکنڈ سٹیپ آف تھری آر سٹیٹیٹیز تھری آر سٹیٹیٹیز کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے دوسرا مدلہ کونسا ہے ریڈیوز ریموو رییوز ری سائیکلن کوئیسی نمبر ٹین پہ آ جائیں سبسٹانسز that take part in a chemical reaction اس کا کیمیعی تعامل میں حصہ لینے والے مادے کیا کہلاتے ہیں پروڈکس رییکٹنس کیٹالیسٹ اور انزائمز ان میں سے چاروں میں سے ایک آپشن جو ہے وہ درست ہے نیکس دیکھیں سبجیکٹیو پورشن بہت عام پورشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے نمبر پسیلز کیا کیا آ سکتے ہیں یہ سارا چیزیں آپ کو بتانی ہے یہاں پہ موروسیت کی تعریف اس کے بعد انسانوں میں سے کوئی سی چار موروسی خروسیات کے نام انسانی آنکھوں کے چار رنگوں کے نام لکھیں جو جین کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں دی فوریسٹریشن کی تعریف کریں کوئی سی تین انسانی سرگرمیوں کے نام جو محول پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں محول پر دی فوریسٹریشن کے پانچ اثرات بھی لکھیں کیمیرکشن کی تعریف اور دو مثالیں دیں یعنی اس کی ایک سائٹ پر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی انگلیش میں بھی دی فائن ہیریٹی رائٹ دی نیمز آف یعنی فور ہیریٹی کری ایٹرسٹی تین یومن رائٹ دی نیمز آف فور یومن آئی کلر دیتر کنٹرول بائی جینز کوئی سی نیمبر ٹیل میں اگر دیکھیں دی فائن دی فوریسٹریشن رائٹ دی ایفیکٹس آف دی ایفیکٹس آف دی فوریسٹریشن دی ایفیکٹس آف دی فائن دی فائن ایک ایکشن انگیو ایکزیمپلز اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم اس کی بات کریں کوسٹنز جو اس کا ایبجیکٹیو کے اندر آ جاتا ہے سبجیسوری سبجیکٹیو کے اندر رائٹ اینی فائیب رول فار بیلسن کیمیکل ایکویشن کی میری متوازن سواد کو متوازن کرنے کے پانچ سور یہ پانچ نمبر کا کوسٹن ہے آپ نے بیلنس کرنی یہ کیمیکل ایکویشن یہ اینڈ ٹو پلس ایچ ٹو تو یہ آپ کیا کریں گے ادھر میرے خال میں تھری لگا دیں اور ادھر ٹو اینڈ ایچ ٹری آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ سی او ٹو پلس ایچ ٹو ہے اور ایچ ٹو پلس او ٹو ہے آپ میں ان کو بیلنسن کرنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساتھ نے ابھی تاک جو ہے وہ بتائے نہیں ہیں اس کے آنسر تو ابھی میں آپ کو آنسر دکھاتا ہوں آپ اس کو سبسکرائب نہیں کیا اب آپ کے سامنے آنسر کی جو کیز ہیں وہ آپ کے سامنے لکھیں ہیں اب آپ خود سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے آنسر کون کون سے ہیں پہلا پارٹ ادھر سے نوٹ کریں یہ دوسرے پارٹ کا ہے ڈی جو ہے وہ آپ کا اس کا آنسر ہوگا اور اس کا اے ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اس کا سی جو ہے وہ آپ کا ہے آنسر درست اس کا ڈی ہے اس کا سی ہے پانچویں کا چھٹے کا بی ہے ساتویں کا سی ہے ڈی ہے سی ہے اور بی ہے اس کے بعد اگر ہم ان کے آنسر کی بات کریں تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے آئی کلر سارے اس کے آنسر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک جو کوسٹن سبجیکٹیو کے اندر میں نے بتایا ہے اس کے آنسر ہیں تو آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں پورا ویڈیو کو سمجھ بھی سکتے ہیں ہر ایک اردو انگلش میڈیم والا تو ابھی میں آپ کو اس کی جو بیلنسنگ کیمیکل ایکویشن ہے وہ بھی اس کا آنسر بتا دیتا ہوں کہ بیلنسنگ کیمیکل ایکویشن کے اندر کیا آنسر آئیں گے تو یہ دیکھیں N2 پلس 3H2 2NH3 2NA پلس CL2 اور 2NA CLC پلس O2 2CO2 تو یہ اس کی بیلنسنگ ایکویشنز آ جاتی ہیں سوری یہ بیلنسنگ ایکویشنز یہ والی ہیں وہ تو اس کا آئی نکہ اور یہ بیلنسنگ ایکویشن دیکھیں اب متوازن اس کو کرنا ہے نا تو متوازن اس کے لئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ متوازن ہوگی مستوات N2 پلس 3H2 2NH3 6CO2 پلس 6H2 C6H2 6602 پھر 2H2 پلس O2 2H2 تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا پیپر جو ہے وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں بھی سمجھ آئے تو پھر بھی جو ہے آپ کمنٹ سیکشن کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز انشاءاللہ آپ کو خان ٹیچنگ سے بہت اکیوم مفید ہدایات بھی اور ساتھ پیپرز بھی ملتے رہیں گے تینکیو مچ